بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گروں میں خوش رکھے آباد رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کی زبردر سی ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں تو آج کی ریسپی میں ہم بنائیں گے سعودیہ کی بہت ہی فیمس ریسپی سعودیہ اربیہ میں یہ ریسپی بہت زیادہ کھائی جاتی ہے بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں چکن مندی تو چکن مندی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی زورت ہے کیسے بنائی جاتی ہے تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اور یہ مزیدہ سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے چکن چکن ہمارا جو ہے یہ ون کیجی کا ہے اور مندی کے لیے جو چکن استعمال ہوتا ہے وہ سکن کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اس کی سکن جو ہے بلکل صاف ہے اس کو اچھے سے ہم نے واشکار لیا ہے اور سکن ہم نے اس کی نہیں اتارنی گردن اس کی آر ایڈی اتری ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس کی مزید جو ہے اس کی مالش کریں گے انشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے اور مزیدار سے مثالوں کے ساتھ تو سب سے پہلے یہ والا پارٹ جو ہے یہ کیجی کی مدد سے ہم کاٹ کر الگ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو دو حصوں میں ہم نے کاٹ کر استعمال کرنا ہے اس طرح سے اوپر والے حصے کو ہم کٹ دیں گے اور جو نیچے والا حصہ ہے یہ والا سینے والا حصہ اس کو چھری کی مدد سے کٹ دیں گے کیونکہ کنچی سے یہ نہیں کٹے گا تو اس کو ہم دو حصوں میں ڈوائڈ کر لیتے ہیں تو چکن کو ہم نے چھری کی مدد سے کٹ کر سکن کے ساتھ ہی دو حصوں میں ڈوائڈ کر لیا ہے تو اب اس کی مساج کے لیے مزیدار سی پیسٹ جو ہے وہ ریڈی کرتے ہیں تو یہاں پر لے لیا ہے ہم نے ایک بلتن اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے زافران جو کہ ہم نے تقریباً چالیس منٹ پہلے پانی کے اندر بگو کر رکھی تھی ایتھینٹک ریسپی مندی کے جو ہے اس میں زافران ہی استعمال کی جاتی ہے اگر آپ کے پاس زافران نہ ہو تو آپ اس جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں اورنج فور کرلر اس کے علاوہ پیپری کا پاورڈر لیا ہے ایک کھانے کے چمچ ساتھ میں ہلتی آدھا چمچ اور کالی میچ کا پاورڈر آدھا چمچ اور ایک آدھا چمچ ہی ہم نے لیا ہے نمک اب اس کے اندر ہم دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ایڈ کر لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کی زبادر سی پیسٹ جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے اس کے اندر گھٹلیاں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے اچھے سے تمام مسالے جو ہیں وہ مکس ہونے چاہیے یہ دیکھیں کتنی ہی زبادر سی پیسٹ جو ہے وہ بان چکی ہے اب لیتے ہیں اپنے چکن اور چکن کو اس پیسٹ کے ساتھ اچھے سے میرینٹ کر لیں گے اس طرح ہاتھوں کی مدد سے ملتے ہوئے جیسے مساج کرتے ہیں اس طرح ساری چکن کی ہم مساج کر لیں گے اچھے سے اس کو مسارہ لگا لیں گے اتھینٹک ریسپی جو مندی کی ہے وہ بلکل کم اس میں سپائسز استعمال کیے جاتے ہیں اگر پاکستانی انڈین لوگ یہ ریسپی دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا آپ اس کو سپائسی ٹچ دینا چاہتے ہیں تو پیپری کا پاورڈر جو ہے اس کی جگہ آپ لال مرچ کا پاورڈر استعمال کر سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ لیکن جو اریجنل ریسپی ہے وہ اس میں پیپری کا پاورڈر ہی استعمال کیا جاتا ہے پیپری کا پاورڈر جو ہے یہ شملا مرچ کا پاورڈر ہوتا ہے یہ بلکل بھی سپائسی نہیں ہوتا صرف اس کو ٹیسٹ کے لیے اور کلر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اچھے سے ہم نے مسالہ جو ہے وہ سارے چکن کو لگا لیا ہے اب اس کو ہم تقریباً چھوڑ دیں گے آدھا گھنٹا تاکہ یہ مسالے کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھے سے چکن کے اندر چلا جائے تو اب ہم لیں گے ایک دیکھچی برطن جو بھی ہم نے لینا ہے مندی بنانے کے لیے وہ تھوڑا ڈیپ لینا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی اس کے اندر ہم نے ایڈکا لیا ہے کوکنگ آئل ساتھ میں ہم نے دو تیز پتہ دارچینی ساتھ میں سبز علاچیاں پانچ عدد اور لونگیں لیے ہیں ہم نے تقریباً داس عدد اور کالی مرچیں لیے ہیں ایک کھانے کا چمچ اور ساتھ میں نمک جو ہے وہ ہم نے لیا ہے اچھے سے مکس کریں گے اور ساتھ میں ایڈکا لیں گے ایک عدد پیاز بریک چوب کی ہوئی پیاز جو ہے اس کو ہم نے زیادہ جلانا نہیں ہے نہ ہی اس کا کلر نکالنا ہے کیونکہ مندی کے اندر کلر جو ہے وہ بلکل بھی نہیں نکالا جاتا پیاز کا تو تقریباً دو سے تین منٹ تک اس کو ہم نے فرائے کر لیا ہے صرف اتنا سا سواتے کرنا ہے ہم نے اس کو زیادہ ڈارک نہیں کرنا تو اس کو ہم نکال لیا ہے اب ہم ایڈ کریں گے اس پوائنٹ پر اس کے اندر چاول چاول جو ہے وہ مندی بنانے کے لیے اچھی کوالٹی کے استعمال کریں تو مندی بہت ہی زبردست بنیں گی میں نے لیے ہیں سیلہ کے چاول سیلہ کے چاول دو گلاس ہیں ان کو میں نے پہلے بگو کا رکھا تھا تقریباً ڈیڑ گھنٹا یہ ایڈ کر لیں گے اور ساتھ میں ایڈ کر لیں گے اس کے اندر چار گلاس پانی میں ہمیشہ ہر ریسپی میں بتاتی ہوں کہ سیلہ کے چاول جو ہیں وہ پانی زیادہ لیتے ہیں اگر آپ کے پاس بازپتی کے چاول ہوں تو اس میں آپ تین گلاس پانی بھی ایڈ کریں تو بہت ہی زبردست چاول جو ہیں وہ آپ کے بند کر ریڈی ہوں گے تو اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور اس کے اندر اب ہم ایڈ کر لیتے ہیں سبز مرچیں مرچوں کو نہ تو کٹ لگانا ہے اور نہ ہی ان کو کٹنا ہے ثابت مرچیں ایڈ کر لی ہیں ہم نے اب لیتے ہیں فائل پیپر ڈی پرتن لینے کی ریزن میں یہاں پر آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے جو چکٹ ہے اس کو سٹیم کر کے اس کے اوپر کوک کرنا ہے تو اس طرح فائل پیپر ہم اس کے اوپر لگا لیں گے تھوڑا سا اس کو نیچے سے گہرا کریں گے ہاتھوں کے مدد سے دبا کر تاکہ اوپر ہم چکن رکھیں تو آسانی کے ساتھ اس کا ڈککن جو ہے وہ بند ہو جائے اس کے اوپر ہم رکھیں گے بٹر پیپر چکن پکڑنے سے مسالے والا گلاوز جو ہیں وہ مسالے کے ساتھ اس طرح گندے ہو گئے ہیں گندے تو نہیں اس کو کہا جاتا مسالہ ہی لگا ہوا اس لئے بٹر پیپر کے اوپر لگ گیا ہے کام ہمیشہ صفائی کے ساتھ کیا کریں اور کوکنگ میں صفائی کا بہت زیادہ خیار رکھا کریں پھر لیں گے چھوری اور چھوری کے ساتھ اس طرح سے ہم اس کے اندر کاٹ لگا لیں گے اصل میں جو مندی ہے وہ تیار کی جاتی ہے سٹیمر کے ساتھ لیکن میرے پاس سٹیمر نہیں تھا اس لئے میں نے یہ جگار جو ہے وہ لگایا ہے سٹیمر کا تو پھر سے چکن اوپر آ کر پھر سے ہم لگا لیں گے فائل پیپر اچھے سے اس کو ہم نے سائیڈوں سے کور کرنا ہے لاک کرنا ہے تاکہ اس کی سٹیمر جو ہے وہ باہر نہ نکلے ٹوٹلی سٹیمر نیچے سے جب چاول پکیں گے اُبلیں گے تو ان کی سٹیمر جو ہے وہ نکلے گی تو وہ چکن کو سٹیمر دینے سے چکن پکے گی اور چکن سے جو پانی ہے سٹیمر کی وجہ سے ٹیسٹ وہ نکلے گا تو وہ چاولوں میں نیچے ڈویلپ ہوگا جس کی وجہ سے چاول بھی مزیدار بنیں گے اور چکن بھی ہماری بہت ہی اچھے طریقے سے گال جائے گی اس کو اب ہم نے یہ ریڈی کر لیا ہے ایک بہت ہی زبردست طریقے سے دیسی سٹیمر اور اب شروع میں ہم دو منٹ جو ہے وہ تیز آنچ کریں گے اور بعد میں تیس منٹ کے لیے ہم نے اس کو لو فلیم پہ پکانا ہے تیس منٹ ہمارے ٹوٹل جو ہے وہ پینتیس منٹ ہم نے اس کو دم لگا کر پکایا ہے تو اب احتیاط کے ساتھ اوپر سے فائل پیپر ہٹائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے گرم باب جو ہے وہ نکل رہی ہے تو اسی وجہ سے احتیاط سے اٹھائیں تاکہ آپ کے ہاتھوں کے اوپر اس کی باب نہ پڑے مینیچوں کے گلاوس پہنے ہوئے ہیں آپ نے پوری احتیاط کرنی ہے اب چمٹر کی مدد سے چکن جو ہے وہ اوپر سے احتیاط کے ساتھ ہم اٹھا لیں گے چکن کو ٹوٹنا نہیں چاہیے کیونکہ جب ہم نے اس کو سرونگ برطن میں ایڈ کرنا ہے تو یہ پورے کے پورے پیسیز ہونے چاہیے اب یہ جو اوپر پانی ہے یخنی ہے یہ چکن کی ہی اس کو بھی ہم نیچے کٹ لگا کر چاولوں میں اڈ کر لیں گے اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا اس میں چکن کا ٹیسٹ اور مسالوں کا ٹیسٹ میکس ہے اس لئے چاولوں کے اوپر اس کو گرا لیں گے تو اب باری ہے چاولوں کو چیک کرنے کی تو چاول ہمارے زبردست طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پک چکے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں کھلے ہوئے چاول ایک ایک دانہ الگ ہے یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں بہت ہی زبردست طریقے سے یہ پک چکے ہیں اب باری ہے اس کو سرو کرنے کی تو مندی کو سرو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے گول اس طرح برطن لیا جاتا ہے اس کو ٹری میں جو پاکستانی انڈین لوگ ہم لوگ ٹری اسمال کرتے ہیں وہ اسمال نہیں کیا جاتا مندی کے لئے اس طرح سے گول ٹری ہم لیں گے ڈیش لیں گے گول والی اس کے اوپر ہم چاولوں کو اس طرح سے پھیلا لیں گے مندی کے علاوہ سعودی ریسپیز میرے چینل پر مزید بھی موجود ہیں مٹن کبسہ ہے اور مختلف قسم کا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو اب احتیاط کے ساتھ چکن کو اٹھائیں گے اور چکن اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دیں گے تو یہ طریقہ ہے مندی کو سرو کرنے کا اب ساتھ میں ہم رکھیں گے لیمن اور لیمن کے علاوہ ٹماتر اور سبز میرچ کا پیسٹ بھی رکھا جاتا ہے تھوڑا سپائسی ٹائچ دینے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن جو ہے وہ اندر تک کتنی ہی زبردست طریقے سے پاک چکی ہے تو ماشاءاللہ تیار ہے ماری بہت ہی مزیدار کم ٹائم میں بننے والی مندی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سعودی ٹکن مندی کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ پھر لوٹ کر آئیں گے ایک نئی آسان اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ